اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہو میں بھی ٹھیک ہوں اللہ پاک کا بڑا احسان ہے اچھا یہ دوستو ادھر ایک رکبہ ہے میرے پاس یہ آپ پہلے رستہ چیک کریں نا یہ بجن رستہ ہے یہ سرکاری رستہ ہے لٹھے پہ ہے یہ رستے کی دوسری سائیڈ ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ادھر یہ رکبہ ہے میرے پاس یہ بجن رکبہ ہے دو سو چوبیس کنال ہے ٹھیک ہے یہ آپ چیک کریں نا بلکل مٹی ہے جینون مٹی ہے یہ سفید مٹی ہے ٹھیک ہے اور اس میں یہ دو سو چوبیس کنال ہے اس میں سے سو کنال آباد ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس طرح ہموار ہے یہ یہ درخت آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بیچ میں بہت زیادہ درخت ہے نا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں بیچ میں بلکل انہوں نے چھوٹے چھوٹے پیس بنائے ہوئے ہیں ہموار کی ہوئی ہے آباد کی ہوئی ہے یہ آپ چیک کریں یہ ابھی انہوں نے گندم بھی لگا دی ہے یہ آپ نیچے چیک کر سکتے ہیں ادھر پیچھے تھا کہ یہ رکب ہے میں سارا آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ چیک کریں یہ بہت زیادہ ہے اس میں درخت بہت زیادہ ہے اور بہت بڑے درخت ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بجن دو سو چوبیس کنال ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں پیپر ورک اس کا ہمارا آج ہی کمپلیڈ ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی کے ہاتھ میں پیپر ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ آج ہی ہمارا پیپر ورک کمپلیڈ ہوا ہے اس کا اور ہم اس کی ویڈیو بنا contacts ہمیں جن رکبے کی ویڈیو تب بناتے ہیں جب اس کے پیپر ورک کمپلیڈ ہو جائے اس سے پہلے ہم رکبے کی ویڈیو نہیں بناتے کیونکہ بعد میں جب پیپر آتے ہیں تو ان میں مسئلہ مسائل نکل آتا اور بندہ شرمندہ ہوتا ہے بہت ہی پیارا ماشاءاللہ رقبہ ہے بہت اچھی مٹی ہے یہ یہ میں آپ کو رقبہ سارا چیک کرواتا ہوں اس میں بجن سو کنال آباد ہے تو باقی ایک سو چوبیس کنال بھی آباد ہے لیکن تھوڑے ٹلے ہیں ان کو یہ بلیڈ کا کام ہے ٹریکٹر کا ہی کام ہے کوئی اتنا بڑا مشینیں نہیں لگانی پڑیں گی چھوٹے ٹریکٹر سے کام چل جائے گا کوئی مسئلہ نہیں تو بہت پیاری مٹی ہے ماشاءاللہ بہت شاندار رقبہ ہے اور بہت اس طرح مناسب ریٹ ہے ٹھیک ہے بہت ہی مناسب ریٹ ہے دو سو چونتیس کنال ہے اور دو بندے اس کے مالک ہیں ایک وین ہے اور ایک بھائی ہے دو ہی بندے میں اس کے مالک ہیں یہ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہم وہ آرہے ہیں لیکن اونچہ جھکا بھی آئے اس میں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ در سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اونچہ کتنا اور جھکا کتنا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں یہ آباد ہے یہ اس کے ساتھ رستہ جا رہے ہیں پیچھے سے آ رہے ہیں ادھر سے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ساتھ رستہ جا رہے ہیں یہ باجان تاثیل و ذلہ چکوال موزہ دیدوال ہے تاثیل و ذلہ چکوال موزہ دیدوال یہ باجان جیلم روڈ سے تقریباً پانچ کلومیٹر اندر ہے اور چوہ سیدن شاہ روڈ سے بھی پانچ کلومیٹر اندر ہے درمیان میں لنک روڈ بنتا ہے یہ آپ رقبہ چیک کریں یہ باجان چیک کریں یہ پیچھے بھی آپ چیک کریں اس طرح کا بھی باجان رقبہ ہے جو اٹھ نہیں بولوں گا جو چیز ہے وہ دکھاؤں گا یہ نہیں کہ پلین پلین رقبے آپ کو دکھا دوں اور یہ چھوڑ دوں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس قسم کا رقبہ بھی اس میں ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں لیکن ہے باجان ساری مٹی جو ٹیلے ہیں وہ مٹی ہے آپ دوست آتے ہیں چیک کریں اس میں باجان بلکل مٹی ہے اس میں بلکل نہ اس میں مٹی میں کوئی پتھر گیڑا نہ پتھریلی زمین ہے یہ دوستو چونتیس کنال ہے یہ ساری مٹی ہے باجان یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ جو بڑے درخش نظر آ رہے ہیں یہ اس کا بونڈری ہے ادھر سے آگے جا رہا ہے اس کے چاروں طرف سے خود مالکان کی یاد بن دی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ نیچے آپ چیک کر سکتے ہیں جو پیسے انہوں نے بنائی ہوئے ہیں یہ اس سائیڈ پہ دیکھیں یہ درخت ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ درخت ہیں باجان یہ درخت نکالے جائے نا تو یہ رقبہ بلکل ہموار ہو سکتا ہے یہ درخت بیچ کر درخت بیچیں اور اس کو بلکل ہموار کر سکتے ہیں سارا آباد ہو سکتا ہے دو سو چونتیس کنال ہے اس میں سے باجان کم از کم سو کنال ملے گا سو کنال ملے گا اس کا ریٹ اور ہوگا سارا لیں گے اس کا ریٹ اور ہوگا ٹھیک ہے ریٹ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا جو ریٹ ہے باجان انتہائی مناسب ریٹ ہے انتہائی مناسب اس کا ریٹ ہے ایک لاکھ روپے پر کنال لیکن یہ سارے رقبے کا ریٹ ہے ایک لاکھ روپے پر کنال تو جو بھئی اس میں سے کم لے گا سو کنال لے گا اس کا ریٹ بجن اور ہو جائے گا وہ لاکھ سے اوپر چلا جائے گا سو کنال جب لیں گے تو ریٹ لاکھ سے اوپر چلا جائے گا سارا لیں گے تو لاکھ روپے کنال کے حساب سے انشاءاللہ ہم لے کر دیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ آگے آپ چیک کریں میں آپ کو اس کا آکس بھی دکھاتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا پیپر وارکس کا آکس اور فاردس کا ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے ہم نے پیپر وارکس کا کمپلیٹ کر دی پہلے آپ یہ رکبہ چیک کریں اس کا بجن رستی کے ساتھ بہت زیادہ فرانٹ آ رہا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کا جدی ہے تو اتنے زیادہ مالک نہیں ہے بھائی دو ہی بندے اس کے مالک ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں رستی کی دونوں سائیڈوں پہ رکبہ ہے یہ نہیں ہے کہ رستی کے ایک سائیڈ پہ ہے رستی کے دونوں سائیڈوں پہ ہے اور اس میں سے سو کنال تقریباً آباد ہے ٹھیک ہے میں آگے جا کر آپ کو اور رکبہ دکھاتا ہوں ابھی باجان یہ سارے رکبے میں میں نہیں دکھا سکتا لیکن جو رستے کے ساتھ ہے جدر تک میں پہنچ سکتا ہوں ادھر تک میں آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ اس طرح باجانے انہوں نے چھوٹے چھوٹے پیس بنائے ہوئے یہ درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت زیادہ درخت ہے یہ آپ پیچھے بھی چیک کر سکتے ہیں اوپر جا کر انہوں نے بنائے ہوئے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ باجان رستہ ہے رستے کی دوسری سائی پہ بھی ہے اس میں باجان بہت زیادہ کھائیاں نہیں ہیں چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہیں ان کو ہموار کر سکتا ہے بندہ کوئی مسئلہ نہیں دو سو چونتیس کنال ابھی میں اس کا فرد اکس آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک مٹھیک مٹھیک مٹھے یہ رہا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ باجان سرکاری رستہ ہے یہ رستے کے دونوں سائیڈوں پہ رکبہ ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہ دوسرا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ آپ یہاں پہ رکبہ ہے یہ باجان آپ چیک کر سکتے ہیں سارے رکبہ ملکیت ہے اس میں بلکل شاملات نہیں ہے مارا پے پرورک بلکل کمپلیڈ ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ باجان تحصیلوں سے لچکوال ہے موزہ دیدوال یہ آئی وے روڈ ہے جو چکوال چوہ سیدن شاہ روڈ ادھر سے رکبے تک پانچ کلومیٹر بنتا ہے اور یہ جو آئی وے دوسری چکوال سواوہ روڈ ادھر سے بھی پانچ کلومیٹر اندر لنک روڈ ہے یہ سامنے آپ کو شاید ٹاور نظر آ جائیں یہ مین روڈ کے اوپر ہیں یہ موزہ دیدوال کے پاس ہیں اس کے آس پاس دیرے شیرے بنے ہوئے ہیں کافی آباد ہو رہے ہیں باقی آس پاس رکبے آباد ہیں لوگ دیرے شیرے بنا رہے ہیں ترپینے لگا رہے ہیں ما شاء اللہ بہت پیارا رکبہ ہے ریٹ بھی مناسب ہے تو جو اس بھائی نے لینا ہوئے انشاء اللہ ہم اس کو لے کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور چینل کو سسکرائب کیا کریں اللہ حافظ اللہ حافظ